اگر بھارت سے جنگ کیا اگر بھارت کے دوران امریکہ بھی مخالفت میں نکل آئے تو پھر بھی کیسے اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور پاکستان کی کون کون سی افواج ان ڈرون کو استعمال کر سکتی ہے یہ جدید لڑا کا ڈرون کیسے فائٹڈ جیٹ سے کہیں زیادہ جنگی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مناسب ہیں بھارت کے درجنوں اسرائیلی ساختہ ڈرون کیسے گرے اور بھارت نے ان کا جواب کیا دیا امریکہ نے پاکستان کی حدود میں کیوں ڈرونز حملے کیے اور پاک پاکستان کا رد عمل کیا تھا پاکستان امریکہ کے بجائے چین سے ڈرون ٹیکنولوجی کیوں خریدتا ہے اور پاکستان کے پاس کون کون سے ایسے خطرناک ڈرون موجود ہیں اور پاکستان میں کتنے ادارے ڈرون ٹیکنولوجی پر کام کر رہے ہیں ان سب باتوں کا جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے مگر ان باتوں کی تفصیل میں جانس پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے دوستو بیش ایک سوپر پاور اللہ تعالی کی ذات ہے مگر جب ملکوں کی بات کی جائے تو امریکہ کو ایسے ہی سوپر پاور نہیں کہا جاتا امریکہ نے اپنے آپ کو ایک لمبے عرصے تک ہر شعبے میں دنیا سے کہیں آگے رکھا ہے اور اس وقت بھی امریکہ کئی شعبوں میں دنیا کے باقی ممالک سے کئی گناہ آگے ہیں امریکہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ڈرون ٹیکنولوجی ڈیفینس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے لہٰذا امریکہ نے اپنی افواج کو جدید ڈرون سے لیس کر دیا لیکن دنیا کے باقی ممالک نے اس ڈرون ٹیکنولوجی کے طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں دی جبکہ امریکہ افغانستان میں آیا تو پاکستان ڈرون کا کردار دیکھ کر بہت متاثر ہوا امریکہ نے جب پاکستان کی حتود میں داخل ہو کر دہشت گردوں کے خلاف حملے کیے تو پاکستان نے امریکہ سے مطالبہ کیا یہ ڈرون پاکستان کو مہیا کیے جائیں تاکہ پاکستان کی فورسز خود دہشت گردوں کو نشانہ بنا سکیں مگر امریکہ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ امریکہ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ پاکستان ہماری ڈرون ٹیکنولوجی کسی اور ملک کے حوالے کر سکتا ہے خاص طور پر چین کے دوستو اس وقت چین بھی ڈرون ٹیکنولوجی پر کام کر رہا تھا مگر اس قدر جدید ٹیکنولوجی چین کے پاس بھی نہیں تھی جو کہ امریکہ استعمال کر رہا تھا لیکن جب امریکہ نے افغانستان میں آنے کے بعد ڈرون ٹیکنولوجی کا کھل کر استعمال کیا تو چین کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہتھیار مستقبل میں کس قدر اہمیت اختیار کر جائے گا جس کے بعد چین نے بڑے پیمانے پر ڈرونز کی تیاری شروع کر دی اور چین دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو بیق وقعی قسم کے ڈرونز تیار کر رہا ہے چین نے اس ٹیکنولوجی میں اس قدر جدت لائی ہے کہ امریکہ کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ چکا ہے اب پاکستان کے پاس بہتر آپشن موجود تھا کہ وہ ڈرون ٹیکنولوجی چین سے حاصل کر لے اور پاکستان نے ایسا ہی کیا اس وقت پاکستان کے پاس موجود براک ڈرون سینی ٹیکنولوجی پر پاکستان کے اندر تیار کیا گیا ہے اور حال ہی میں پاکستان نے براک ڈرون کا اپگریڈ ورجن بھی تیار کر لیا ہے جسے مکمل طور پر پاکستان میں ہی تیار کیا گیا ہے پاکستان کو زیادہ انچائی پر پرواز کرنے والے ڈرونز کی ضرورت تھی جو کہ مقصود بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انتہائی درستقی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکے الحمدللہ پاکستان کے پاس اب ایک ایسا ڈرون آ چکا ہے جو کہ امریکی ڈرون جیسی ہی ٹیکنولوجی رکھتا ہے یہ ڈرون تقریباً پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے میزائل داگ سکتا ہے اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے اس ڈرون کو اڑانے کے لیے اب جی پی ایس کی ضرورت بھی نہیں رہی کیونکہ دورانے جنگ امریکہ جی پی ایس سسٹم پاکستان کے لیے بند کر سکتا ہے لہٰذا پاکستان کو نیوگیشن سسٹم آف ہونے کا خطرہ بھی اب نہیں رہا دوستو اس ڈرون کی خصوصیات کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس پہلے موجود ڈرونز ٹارگٹ کو تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر کے فاصلے سے نشانہ بنا سکتے تھے اور زیادہ سے زیادہ دو میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے تاہم اپگریڈیشن کے بعد یہ جدید ڈرون لانگ رینج میزائل اور گائیڈڈ بنگ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور مکمل لوڈ کے ساتھ یہ مسلسل دس گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے دوستو اس ڈرون میں نائٹ ویئن نصب ہونے کی وجہ سے رات کی تاریکی میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ راتوں رات دشمن کی تنصیبات کو اڑانے کے بعد چپکے سے واپس آ جائے گا اس ڈرون کو پاکستان سیٹلائٹ کے ذریعے استعمال ملا سکتا ہے اس وقت پاکستان کی تینوں افواج کو ان جدید ڈرون کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان نیوی اس کی مدد سے دن اور رات میں سمندری حدود سی پیک کے منصوبہ کی نگرانی کر سکتی ہے جبکہ پاک فضائیہ وزیرستان اور افغانستان کے ملحقہ علاقوں کی نگرانی اور ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے ان ڈرون کا استعمال کر سکتی ہے دوستو ڈرونز کے مقابلے میں لڑاکہ تیارے کی منٹینس پر زیادہ خرچہ آتا ہے جبکہ لڑاکہ تیارہ ڈرون کے مقابلے میں زیادہ دیر تک پرواز بھی نہیں کر سکتا ڈرون نہ صرف جاسوسی کے لیے زبردست آپشن ہے بلکہ یہ ٹارگٹ کا انتظار بھی کر سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے افغانستان میں جدید ترین لڑاکہ تیارے ہونے کے باوجود اپنے جدید ڈرونز کا استعمال کیا پاکستان کی مسلح افواج کے زیر استعمال شاپر ڈرون بھی مقامی سطح پر ہی تیار کیے گئے ہیں کیونکہ سرحدوں کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان میں اس وقت آٹھ سے زائد ادارے ڈرون ٹیکنولوجی پر کام کر رہے ہیں جن میں پرائیویٹ سیکٹر بھی شامل ہیں ڈرون ٹیکنولوجی کے تمام منصوبے سٹیٹیجک پلانڈ ویئن کے زیر انتظام کام کر رہے ہیں دوستو ڈرون ٹیکنولوجی میں بھارت پاکستان سے کہیں دور پیچھے ہیں بھارت نے ملکی سطح پر تیار کیے گئے چند ڈرونز جب اپنی فورسز کے حوالے کیے تو سب فنی خرابی اور دوسری وجہ سے ایک ایک کر کے تباہ ہو گئے جبکہ اسرائیل سے حاصل کردہ درجن بھر ڈرون بھی بھارتی فورسز نے ایک ایک کر کے گرا دیئے تو رشین میکو یان کمپنی کی طرح اسرائیل کو بھی ڈرون ٹیکنولوجی میں اپنا مورال گرتا ہوا نظر آیا کیونکہ بھارت نے جس طرح مک تیاروں کو گرانے کے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں اس سے پوری دنیا میں میکو یان کمپنی کا امیج خراب ہو گیا ہے اور مک تیاروں کی مارکیٹ میں واضح کمی واقع ہوئی ہے اسی خطرے کے پیشے نظر اسرائیل نے بھارت کو مزید ڈرونز دینے سے انکار کر دیا تو بھارت نے امریکہ کاروخ کر لیا دوستو اب اگر پاکستان کے پاس براگ ڈرون کے علاوہ دوسرے ڈرونز کے بارے میں بات کریں تو پاکستان اپنے مختلف مقصد کے لیے مختلف ڈرون استعمال کر رہا ہے دوستو براگ ڈرون کے بعد آتا ہے جی آئی ڈی ایس شہبر ڈرون اس ڈرون کو بھی پاکستان کی کمپنی گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سلوشن نے دو ہزار بارہ میں تیار کیا ہے اس ڈرون کی لمبائی فور پوائنٹ ٹو میٹر یعنی کے تیرہ اشاریہ آٹھ فٹ ہے اور اس ڈرون کے پروں کا پھیلاؤ چھ اشاریہ چھ میٹر یعنی کے بائیس فٹ ہے پاکستان نے اس طرح کے تقریباً دس ڈرون بنائے ہیں اس وقت اس ڈرون کو پاکستان کی ائر فورس اور سعودی عرب کی ائر فورس استعمال کر رہی ہے سعودی عرب نے یہ ڈرون پاکستان سے خریدے ہیں یہ ڈرون ہوا میں دو سو پچاس کلومیٹر ایریا کے اندر ریل ڈیٹا کو کنٹرول روم میں واپس بھیجتا رہتا ہے اس ڈرون کے اندر دشمن اناثر پر نظر رکھنے کے لیے جی پی ایس بیس ٹیکنگ اور کنٹرول سسٹم موجود ہوتا ہے یہ ڈرون ایک گھنٹے کے اندر ایک سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ ٹیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یہ ڈرونز پانچ ہزار میٹر کی انچائی پر بغیر رکے مسلسل سات گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو نمبر تھری پر آتا ہے فالکو سرویلیس ڈرون محضرت دوستو یہ ڈرون جاسوسی کے تمام آلات سے آراستہ ڈرون ہے یہ پاکستان کے فالکن ڈرون اٹھارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر چودہ گھنٹے مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یہ ڈرون جدید ترین کیمرے لیزر اور انفاریڈ ٹیکنولوجی سے بھی لیس ہے ڈرون ٹیکنولوجی میں پاکستانی سائنس دانوں اور انجینئرز نے دشمن کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے مقامی سطح پر یہ تیار کیا گیا جدید فالکو سرویلیس ڈرون جدید ٹیکنولوجی کا شہکار ہے اور پاکستان کے دفاعی خود انحساری کا مذہر بھی ہے ڈرون ٹیکنولوجی میں خود انحساری ایرو نیٹیکل کمپلیکس کامرہ کا کلیدی کردار ہے فالکو ڈرون مسلح فوج کا اہم ہتھیار بن چکا ہے کامرہ میں فالکو ڈرون کی پیداوار دو ہزار نو میں شروع ہوئی یہ ڈرون اٹلی کی کمپنی کے ساتھ ٹیکنولوجی ٹرانسفر معایدے کے تحت بنایا گیا ہے فالکو ڈرون اٹھارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر ایک سو پانچ نیٹیکل میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چودہ گھنٹے تک مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان ایر فورس حکام کا کہنا ہے کہ جس ٹیکنولوجی برکامرہ ایرو نیٹیکل کمپلیکس کام کر رہی ہے یہ دنیا کی چند ہی ممالک کے پاس موجود ہے دوستو نمبر چار پر آتا ہے سٹوما ڈرون ناظرین محترم پاکستان نے اس ڈرون کو عام حالات دیا یا کرکٹ کے دوران نگرانے کے لیے بنایا ہے یہ ڈرون ایک گھنٹے کے اندر پچاس کلومیٹر کی سپیڈ سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈرون بغیر رکھے پاس گھنٹے تک مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈرون زیادہ سے زیادہ بیس کلو گرام کا پیلوڈ اٹھا کر پرواز کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اس ڈرون کے اندر ایک میاری کیمرہ نصب ہوتا ہے جو کہ تین سو ساٹھ ڈگری تک موف کر کے ہائی ریزولیشن ویڈیو بنا کر لائی فوٹیج کنٹرول روم کو بھیجتا رہتا ہے یہ ڈرون دوہزار چار میں پاک فضائیہ کے حوالے کیا گیا تھا دوستو نمبر پانچ پر آتا ہے ای ایم ٹی لونہ ایکس ٹو تھاؤزن اس ڈرون کو پاکستان نے جرمنی کی کمپنی سے ستائیس جون دوہزار بارہ کو خریدا تھا یہ ڈرون ایک گھنٹے کے اندر ستر کلومیٹر کی سپیڈ سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈرون پینتیس سو میٹر کی انچائی پر جا کر بغیر رکے چھ گھنٹے تک مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے اس ڈرون کو بنانے کا مقصد پہاڑی علاقوں میں نگرانی کرنا اور وہاں کے براہ راست فوٹیج کور کر کے کنٹرول روم کو وہاں کے حالات سے آقا رکھنا ہے جہاں پر موسم کی شدت اور دوسرے مسائل کی وجہ سے انسانی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہاں پر اس ڈرون کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس کو ٹیک آف کرنے کے لیے ایکسٹرنل سپورٹ دی جاتی ہے اور جب یہ اپنے مشن سے واپس آتا ہے تو اسے لینڈ کرنے کے لیے بھی اس کے ساتھ لگا پیراشیوٹ کھل جاتا ہے جس کی مدد سے یہ بہ آسانی لینڈ کر سکتا ہے